کمیشنر ازارہ ڈویجن سید زہیر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ سنو فال تقریباً سٹارٹ ہو چکی ہے جب ہم بات کرتے ہیں گلیات میں تو پیشمار ٹوریسٹ گلیات کی طرف بھی آتے ہیں سی پیک روٹ کی طرف گلگت بلتستان تک بھی ٹوریسٹ کا رخ ہوتا ہے چاہے ہم بزنس ٹوریزم کی بات کریں یا ایکو ٹوریزم کی بات کریں کیونکہ ہزارہ ڈویجن خیبر پختونخواہ کا وہ ڈویجن ہے جس میں سب سے زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں سنو فال میں بھی اور اس کے علاوہ سمر میں بھی سر سب سے پہلے بتائیے گا کیونکہ ابھی جسٹ سنو فال سٹارٹ ہو چکی ہے گلیات میں کیا آپ میسیج دیں گے ٹوریسٹ کو اور زلی انتظامیہ کیا آرینجمنٹ کر رہی ہے تینکیو ویری مچ میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں بیسیت کمیشنر ہزارہ ڈویجن جتنے بھی ٹوریسٹس ہیں پاکستان کے بلکہ ورلڈ ویڈ جو ٹوریسٹ یہاں پہ ہمارے پاس ٹوریسٹ ایسٹریکشنز موجود ہیں اس کی طرف وہ روخ کرتے ہیں تو میں انہیں بتاتا چلوں کہ یہ وینٹر ٹوریزم میں سائیڈ سینگ کے ساتھ ساتھ سنو فال کے نظارے کرنے کے لیے جو ٹوریسٹ آنا چاہتے ہیں انہیں بتاؤں میں کہ ہمارے پاس جو ان کے لیے ہے گورنمنٹ آف کےپی نے یہ ریسنٹلی جو بائی پاس دمتھوڑ بائی پاس بنایا ہے دمتھوڑ بائی پاس ہے ٹوریسٹ جتنے بھی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اوپر گلیات کے جو حسین نظارے ہیں سنو فال کے دوران وہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈہانی ایک اچھا ٹوریسٹ ڈسٹینیشن ہے تو ٹھنڈہانی کے لیے بھی یہ ہمارا نملی میرا والا روڈ جو ہے اس کی گورنمنٹ نے بڑی خطیر رقم خرچ کر رہی ہے اس کی ڈیویلپنٹ بھی ہو رہی ہے گلیات کا جتنا روڈ انفرسٹرکچر ہے وہ بہترین بنا دیا گیا ہے اور ٹوریسٹ کی گائیڈنس کے لیے پروٹیکشن کے لیے سیفٹی کے لیے کے پی پولیس نے ٹوریزم پولیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے اس کے مستحد جوان راستے میں جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس انفرسٹرکچر کو برفباری کے دوران ہم اس روڈ نیٹ ورک کو اپن رکھنے کے لیے ہم ایک اینویل ڈیبری اور یہ سنو کلیرنس کا کنٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہیں وہ اس کا جو کنٹریکٹر ہم چھنتے ہیں وہ بڑا مستحد ہوتا ہے اس کے پاس کافی ریسورس فل ہوتا ہے مشینری ہوتی ہے گورنمنٹ اس کے لیے لوکیشن کرتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اس ونٹر کے دوران ٹورسٹ کی جتنی آمد بھی ہے وہ جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ آئیں اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں تاکہ کوئی ثانیہ نہ ہو کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو نران کاغان کی طرف بھی بے شمار ٹورسٹ جاتے ہیں خاص کر کے سنو فال میں تو اس کے برے میں بتائیے گورنمنٹ آف کیپی نے دو انٹرچینجز اور دو کنیکٹنگ روڈز جو ہیں حالی میں اپروف کیے ہیں جو ریسنٹی جو یہ انٹرم گورنمنٹ ہے ہماری اس کے جو کمیونکیشن ایورسٹ کے منسٹر تھے انہوں نے دورہ بھی کیا ہے احمد جان خان نے تو یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہنڈرڈ ان ایٹین کلومیٹر یہ سی پیک جو حویلیاں سے تھا کورٹ تک بنا ہے یہ سٹیٹ آف تی آرٹ زبردست قسم کا ایکسپریس ویہ ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ورجن ایریاز ہیں رائٹ لیفٹ سائٹ سیئنگ کرتے ہوئے ٹورسٹ اس راستے پہ جا سکتے ہیں اور پھر ایک چھے کلومیٹر کچھا روڈ ہے جس کو جو ہی وہ کراس کریں گے تو آگے پھر مانسرہ ناران جل کھڑ روڈ سے ہوتے ہوئے وہ آزاد جمعی کشمیر بھی جا سکتے ہیں وہ گلگت بلتستان بھی جا سکتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دو پراؤنسز جو ہیں اس سی پیک سے یہ کنیکٹ ہو گئے ہیں اور ٹورسٹ کے لیے وہ جو آپ کا ٹائم آف ٹریول ہے اس کی سیونگ ہو گئی ہے یہ جو پی او ایل کے جو اسپنڈیچر ہے اس میں سیونگ ہو گئی ہے اور یہ جو کنجشن میں گھنٹوں گھنٹوں گاڑیاں جو پھنسی رہتی تھی اس کی بچت ہو گئی ہے تینکیو وری مجی تینکیو وری مجی